موسیقی 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 کے لیے وہ تھٹی سے لے کے نائنٹی پرسنٹ تک ہوتی ہے اگر آپ اسی کو چار گناہ تک دو گناہ تک سٹیز میں اور چار گناہ تک اگر رورل ایریا میں جب بھی یہاں سٹی 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 دیولپنٹ ہو رہی ہے ماسٹر پلانز میں وہاں ایسا کر دیں گے تو اس کے اندر جو ایمپیکٹ ہے لینڈ پرائسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور وہ جو دو پرسنٹ اربنائزیشن ہے کنتری کے اندر ہے صرف دو سے تین پرسنٹ ایسی لینڈ ہے جو ٹوٹل لینڈ باس کا کنٹری میں جو اوربنائزیشن میں آتا ہے ان دو سے تین پرسنٹ لینڈ آنرز کو مینیفٹ کرنے کے لیے آپ یہ سارا برڈن جو ہے باقی نائنٹی سیون پرسنٹ تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ کنٹری کی پاپولیشن پر لوڈ کر رہے ہیں آئی ٹھنک اس کو تھوڑا سا اور سوچنے کی ضرورت ہے تو انٹریسٹ ریٹ کم نہیں ہو رہے ہیں زمین ادھگرہن بل بھی ریالٹی سیکٹر کے لیے بہت اچھا ڈیولپمنٹ نہیں ہے ایسے میں رہی جا صاحب جو دیش میکس اپنا ہے افئرابل ہاؤسنگ کا اسے کیسے پورا کیا جائے گا سرکار اسے پورا کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے دیکھیں سلوگن سے تو کچھ بھی پورا نہیں ہوگا سلوگن سے وزن سے سوچنے سے کی ایسے کرنے سے ایسا ہو جائے گا اگر بکس اور پیپرز کے اوپر سب کچھ بھر گیا ہوتا ٹھیک ہو گیا ہوتا دیش میں تو آج اس دیش کے اندر 50% پاپولیشن جو ہے اناثورائز اور سلام ایریاز میں نہیں رہ رہی ہوتی اگر we have to really do something تو ہمیں اس کو بڑے practical aspect سے دیکھنا چاہیے آپ کے پاس اور کچھ نہیں اگر آپ کر سکتے تو for the time being جو ہے آپ کے پاس جتنے land masses جو land passes city میں in-situ development یا close to in-situ development کرنے کے لیے available ہیں let us work on them ان کی جو cost price ہے development authorities کی ہے یا government agencies کی ہے اس کی cost plus کو base factor لیتے ہوئے land کے اوپر آپ minimum rate کے اوپر اگر آپ tender processing کرتے ہیں private public partnership میں تو شاید اس دیش میں عام آدمی کے لیے اس کو بینا اجاڑے یا اگر اس کو shift بھی کریں تو within two three kilometers میں دوبارہ نیا گھر دے کے آپ اس دیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ایسے land parcel اس سے سارے کے سارے unlock ہو جائیں گے جہاں پہ ابھی horizontal جھگیز بنی ہوئی ہے ایک ایک منزلہ وہ ہٹانے سے جو ہے آپ کا کافی بڑا land bank جو ہے وہ government کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کو government further monetize کر کے country economy کو better کر سکتی ہے اور اس سے infrastructure کے اندر investment بھی کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ رہی جا صاحب ہمارے ساتھ ہجوڑنے کے لیے اور اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور مہنگے کر سے ریال اسٹیٹ سیکٹر کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسا راستہ ہوگا جس سے ہم builders کو بھی راہ دے سکے اور affordable housing کو بھی بڑھاوا دے سکے انہی سے مدد پر ہم چرچہ کریں گے بائیس دسمبر کو cnbc آواز ریال اسٹیٹ award سماروں میں اس سماروں میں سمان ہوگا ان ڈیولاپرز کا جنہوں نے ریال اسٹیٹ کے شہطر میں کام کیا ہے کچھ ہٹ کروں نے جنہوں نے کام کیا ہے ویجیتاؤں کو چننے کے لیے یورے میں شامل ہوئے دیش کے سب سے پتشتھت اور بھروسے مند نام بینکنگ جگت سے پرتیپ چودھری اور کےکی مصری انڈسٹری سے ارون ننڈا اور کشور بیانی ریال اسٹیٹ ایکسپرٹ انوچ پوری اور سنجدت لیگل ایکسپرٹ زیاں موڈی اور انیل حریش آرکیٹیکٹ الفاز ملر اور اختر چوہان اور فنانس سے جیرام شیدھرن نے مل کر چھنے دیش کے سب سے بہترین ڈیولاپرز 22 دسمبر کی شام مومبئی کے ٹرائیڈنٹ ہوتیل میں ہوگا اعلان کون ہے دیش کے سب سے بھروسے مند بلڈرز جہاں کے اندری آواز منتری اجیر ماکن ہوں گے مکھ اتی تھی اور 2012 کے لیے گوگل دی نکالی گوگل زائیڈ گائز لیسٹ کس نے ماری باز دی جاننے کے لیے چلتے ہیں اپنے چیک گرو آنکی طور اپنے شے کس پر آس کوریا کے سائے بابا نے پوری دنیا میں جلو بکھیر دیا ہے لیکن انڈیا میں شدہ سبوری کس بابا نے پڑھائی ہے بتائیں گے آپ کو گوگل زائیڈ گائز 2012 کے نتیجے بریک کے بعد موسیقی